بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر شکریہ اور پربلش کا مصنف پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینل ناظرین ہم اپنے اطراف میں بہت سارے لوگوں دیکھتے ہیں کہ جو دیگر لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح تعلقات قائم کر لیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو تعلقات قائم کرنے میں بہت ہی کمزور واقع ہوتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ تعلقات قائم کرنا جانتے ہیں وہ ایک بہت کامیاب اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور جن لوگوں کو تعلقات قائم کرنا نہیں آتے تعلقات جوڑنے نہیں آتے تعلقات پر قائم رہنا نہیں آتا وہ لوگ ایک عام طور پر ایک خراب زندگی گزارتے ہیں تکلیف دے زندگی گزارتے ہیں ان کی کامیابی کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ان پانچ اصولوں کی بنیادی اصول ہیں ان پانچ اصولوں کو ذہن میں رکھ کے آپ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں ناظرین کہانیاں سنانا سیکھئے ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہمارے پاس سنانے کے لیے کوئی کہانی ہوتی ہے نا ہم کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کو زیادہ اچھی کہانی سنانی آتی ہے وہ اچھے کمیونکیٹر ہوتے ہیں انہیں اچھا گفتگو گفن آتا ہے جن لوگوں کو اچھی کہانیاں نہیں سنانی آتی وہ اچھے کمیونکیٹر نہیں ہوتے ناظرین کہانی سنانا بہت امپورڈنٹ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاتون بتاتی ہیں یہ اس وقت کا واقع ہے کہ جب لوگ خطو کتابت کے ذریعے رابطہ رکھا کرتے تھے انہیں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دوسرے شہر میں بھیج دیا اب وہ اپنے بیٹوں سے کہتی تھی کہ بیٹا مجھے خط تو لد دیا کرو وہاں کے حالات تو بتاؤ تم کس طرح رہ رہے ہو کیسے زندگی گزر رہی ہے میں تمہیں یاد کرتی ہوں دو بیٹے تھے دونوں جواب نہیں لکھتے ملکہ خط کا جواب نہیں دیا کرتے تھے ایک دن انہوں نے اپنے بھائی کو یہ مسئلہ بتایا پیئر پور مورگنوں کا نام تھا تو وہ کہلنا کہ چلو صحیح ہے شرط لگاؤ میں انہیں خط لکھوں گا اور خط کے جواب میں وہ بھی خط لکھیں گے بہن نے کہا ہو ہی نہیں سکتا میں درجوں اور دفعہ ان کو بتا چکی ہوں میں کتنی پریشان رہتی ہوں کتنا انتظار کرتی ہوں اور کس کس طرح میں نے ان کو نہیں بتایا کہ خط لکھنا چاہیے لکھتے ہی نہیں وہ میری پرابلم کا احساس نہیں کر رہے وہ تمہیں کیوں خط لکھیں گے بھائی نے کہا چلو صحیح یہ دیکھتے ہیں بھائی نے خط لکھ کے بھیجا ہم کو اور اگلے ہفتے دونوں بھائیوں کو جواب آ گیا دونوں بھائیوں نے کچھ اس طرح کی باتیں لکھی تھی کہ آپ کا ہمیں خط ملا بہت اچھا لگا یہاں کی زندگی بہت مختلف ہے بہت مصروف ہے لیکن مزہ آ رہا ہے ہم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں پورا احوال انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے آخر میں دونوں بھائیوں نے ایک لائن یہ کی وہ لائن یہ تھی کہ مامو آپ نے جو یہ ذکر کیا ہے نا کہ میں تمہیں پچاس ڈالر بھیج رہا ہوں ہمیں پچاس ڈالر ملے نہیں ہیں ناظرین یہ ہوتا ہے جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے مرضی کی بات کریں ہم اپنی ضرورتوں کا رونا رو رہے ہوتے ہیں اپنی ضرورتوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں لیتا سامنے والے کی دلچسپی ہوتی ہے اپنی ذات کے اندر چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو تو جب آپ لوگوں سے باتچیت کریں لوگوں سے ان کی ضروریات ان کی پسند نہ پسند ان کی خوشیوں کا ذکر کریں اگر آپ انہیں پریشان کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے ان کو تکلیق پہنچ رہی ہے تو یہ بات آپ کے تعلقات کو مضبوط نہیں کمزور کر دی اور اگر آپ ان کی مرضی کی بات کریں گے تو یہ آپ کے تعلقات کو مضبوط کریں گے ناظرین دوسری بات یہ کہ گفتگو میں پہل کرنے سے ڈرے نہیں بہت سارے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے اگر بات میں پہل کر دی تو سامنے والا پتہ نہیں کیا سوچے گا مجھے کمزور سمجھے گا مجھے سمجھے گا کہ مجھ سے کوئی بات کرنے والے نہیں ہیں یا میرے بارے میں وہ نیگیٹیو باتیں سوچے گا بہت سارے لوگ بات کو شروع کرنے سے ڈرتے ہیں یہ ڈر دل سے نکال دیجئے عام طور پر یہ ڈر دونوں طرف ہوتا ہے آپ جس سے بات کرنے سے گھبرا رہے ہیں وہ بھی آپ سے بات کرنے سے گھبرا رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنی انا کی وجہ سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کرتے ہیں کس حل کیسے اختلافات ہو گئے اب وہ بات نہیں کریں گے وہ سوچیں گے کہ میں نے بات کر لی تو وہ تو مجھے کمزور سمجھے گا وہ تو سمجھے گا کہ میں دب گیا ایسا نہیں ہوتا ناظرین جب آپ محبت کے ساتھ معاملات کو سلجانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا بھی ہوتا ہے کہ ہم وال بیلڈر ہیں یا بریج بیلڈر ہم تعلقات کے اندر دیواریں کھڑی کرتے ہیں یا پل بناتے ہیں اگر آپ کو دیواریں کھڑی کرنے کی عادت ہے تو آپ یقین کریں تنہا رہ جائیں گے چاروں طرف دیواریں کھڑی ہوں گی اور آپ اس میں بند ہو جائیں گے اور اگر آپ پل بناتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے گی آپ اس پل کو کراس کر کے کسی کے عادت جائیں گے چاروں طرف پل ہوں گے آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی آپ کے پاس آ رہے ہوں گے دیواروں کے درمیان رہنا کتنا خطرناک ہے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور پلوں کے درمیان رہنا کتنا خوبصورت ہے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں دیواریں مت کھڑی کیجئے تعلقات میں بات بہت خرابی ہو رہی تھی ہے آگے بڑھ کے دل صاف کر کے بات کر لیجئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو غصہ جن کو دیر میں آتا ہے اور جو غصے کو جلدی ختم کر لیتا ہے دل صاف کریں آگے بڑھیں تعلقات بہت اچھے انشاءاللہ کے ہو جائیں گے اور اگر نئے لوگ بھی ہیں تو ان سے بھی بات کیجئے جتنی زیادہ آپ کی یہ پریکٹس بنے گی آپ کو لگے گا کہ بعد میں آپ کے لیے مشکل ہی نہیں رہے گا بہت آسان ہو جائے گا ابھی پریکٹس نہیں ہے آپ کو شاید اس وجہ سے آپ کو نئے تعلقات بنانے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تیسری بات ناظرین ان باتوں کو سنیں جو لوگ کہنے ہی پاتے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں کہیں ہم ساتھ رہتے ہیں سامنے والے کو ہماری ضروریات کا ہماری مشکلات کا ہماری تکلیفوں کا خود احساس کرنا چاہئے تو وہ زبان سے نہیں کہتے ان لوگوں کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم میری خاموشی نہیں سمجھ سکتے تو تم میرے انفاظ بھی نہیں سمجھ سکتے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں آپ بھی ایسے ہوں اگر آپ ایسے ہیں تو اپنا کو چینج کیجئے اور اگر آپ کی اردگرد ایسے لوگ ہیں جو اپنے دل کی بات کہتے ہوئے گھبراتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو آپ بڑھ کے ان سے بات کیجئے اور آپ شروع بات کیجئے ان کی پریشانیوں کو ضروریات کو سمجھئے ضرور نہیں ہے کہ سامنے والا ہر بات مو کھول گیا آپ سے کہے گا آپ کو خود سمجھنے کے ضرورت ہے کہ اس شخص کے لئے کیا چیز important ہے اور کیا چیز important نہیں ہے مثلا بعض لوگوں کے لئے محبت important ہوتی ہے بعض لوگوں کے لئے عزت important ہوتی ہے یعنی محبت میں بہتقلع کی ہوتی ہے مذار بھی اُڑا دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لوگوں کے لئے وہ important ہوتا ہے عزت important نہیں ہوتی لیکن بہت سے لوگوں کے لئے عزت بہت زیادہ important ہوتی ہے چاہیے آپ نسے مذار نہ کریں ان کو عزت دیں تو سامنے والے کے ضروریات سمجھئیں کہ وہ چاہ کیا رہے وہ عزت چاہ رہے وہ محبت چاہ رہے وہ وقت چاہ رہے وہ یہ چاہ رہے کہ اس کے بات بیٹھ کے اس کی باتیں سننی جائیں وہ کیا چاہ رہے تو وہ اگر منع کھول کے آپ سے نہیں کہہ رہا تو آپ تو کانا کھول کے سننے کی کوشش کریں آنکھیں کھول کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کی بنیادی ضروریات کیا ہیں لیکن چوتھی بات بڑی مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لطف اندوز ہونا سیکھئے بہت سالے لوگوں کے کمیونکیشن کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جائے تو ہم لوگوں کو انٹرٹین کریں یا لوگوں کو انگیج کریں لوگ ہمارے اندر دلچسپیل ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے اندر دلچسپیل ہیں وہ عام طور پر بڑی خراب کمیونکیشن کرتے ہیں اس کے برقص وہ لوگ جو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں میں دلچسپیل ہیں ہم یہاں جائیں ہم کس طرح سے لطف اندوز ہوں ہم ایسے کیا باتیں کریں کیا سوالات کریں کس طرح سے انیشیئیٹیو لے گفتے ہوگا کہ سامنے والا اپنے بارے میں بتانے میں مجبور ہو جائے اس کے لئے ناظرین ایک بات ہو سمجھ دیجئے کہ مزاک کرنے میں اور مزاک اڑھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے جو لوگ مزاک اڑھانے کے عادی ہوتے ہیں لوگوں ان سے دور بھانتے ہیں تو جو پسند نہیں کرتے ہیں کھل کے ان سے بات نہیں کرتے ہیں دڑھتے ہیں ان سے کہ یہ مزاک اڑھائے گا لیکن جو لوگ مزاک کرتے ہیں تو لوگ ان سے تعلقات جوڑنا پسند کرتے ہیں تو آپ مزاک کرنے والے بنیا مزاک اڑھانے والے مد بنیا ناظرین پانچوہ بات یہ کہ آپ اماندار بنیے اماندار بننے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے خوبی نظر آئے کوئی اچھا ہی نظر آئے دل کھول کے اس کی تعریف کیجئے لیکن ایماندار بننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹی تعریف منت کیجئے تو آپ جن لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں آپ ان کے اندر کو اچھا ہی نظر آئے ان کو اپریشیٹ کیجئے سرائیے اور ایک تعریف کو بڑھا چڑھا کے منت کیجئے بار بار منت کیجئے لیکن جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے دل سے اس کی تعریف کیجئے ہر شخص اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹی تعریف بھی ان کی جائے تو وہ پسند کرتے ہیں لیکن ہم بہت برا سمجھتے ہیں جھوٹی تعریف کرنے کو بدیانتی سمجھتے ہیں جھوٹی تعریف کرنے کو سچی خوبی انسان کے اندر ہیں آپ ان کو اچھے انداز سے پوزیٹیو انداز سے اپریشیٹ کیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی صلائیتوں کا احساس کرے گا اور ان صلائیتوں کو مزید نکھارے گا وہ کام زیادہ زیادہ کرے گا ساتھ ساتھ ایک کام اور کیجئے کہ اپنی صلائیتوں میں مسلسل اضافہ کرتے رہیے آپ کی صلائیتیں آپ کے کانفیڈنس کو بڑھاتی ہیں اور آپ کا کانفیڈنس آپ کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے اور آپ کی شخصیت میں نکھار آپ کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے نظرین باتوں کو خیال رکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ